الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ عزواجل نائٹی ڈیز کے ترقیر ہے تو آپ ہمارے بینچ سے اور آپ کے وقلا جو ہے وہ الہدہ ہو جائے سیپریٹ ہو جائے ہیں پھر ان کا یہ جہاں پہ کوئی جواز نہیں کرتا کوئی آئین ہوئی کتاب یا کوئی ایسا شکل یا کوئی ایسی سیکشن آرٹیکل کوئی مجود ہے کہ اگر نائٹی ڈیز کے اوپر وہ الیکشن نہیں کرواتے تو کیا کوئی غورمنٹ یا کوئی اور ادارہ اس کے اوپر اثر کوئی انفلوئنس رکھتا ہے تو سب نے بڑی باہمی رضا بھی اور یک جانو یک زباں یہی بولتا ہے اللہ رحمہ الرحمن الرحیم سورے پاکستار میں ایک خلصہ مجھل کرتا ہے اور اس حال چل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کیسے کیسے برہان سال میں آرہے ہیں اور سب سے برید ہے جو اس طرح ہمارے کے ملشہ کو اس کو بہت زیادہ افران بہت رہا ہے اس کے سجنے میں ہم کہا کہ آج ہم دفتر ارمان حفظ صاحب افران شکریہ ملشہ ہیں ملشہ ہیں ملشہ ہیں ملشہ ہیں مجھے بات کرتے ہیں کہ جو الیکشنز جو اپنی ہونے جا رہے ہیں کیا طریقہ اشتار ہوگے کیا یہ جو الیکشن ہے ملشہ ہیں ان کو ختم کر کے دوبارہ سمجھے پاہل کیے جانے کی ایسی بات جو کرتشکر رہی ہے وہ جو سچائی ہے جو بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں گرٹر پاہلوگر سب سے اسلام علیکم بیوالکم سلام علیکم رہم اللہ علیکم رہم اللہ علیکم پہلے تو آپ کے ایوز اور آپ کے جو پروڈیوسر اور ڈریکٹر ہیں آس اور بے ملتا بابر پیکسا ہوں کو حراجی تحسین پیج کرتا ہوں اور اسی پاکشیں جو پاکسا بار میں چھو بیس کے حالے سے پڑی ہیں جانی پہچانی جاتی ہے اس کا میں آگ اور آگ کی دن کو راجی تحسین پہ سکتا ہوں تو یہاں تک کہ بات آپ الیکشن کمیشن کی یا الیکشن نہیں کر رہے ہیں اور اس کی ڈیڑھیں گے یہ بہت بڑا ایشو پان جو گے اور بلکہ ابھی عمر اطاب لیال صاحب کو جنجز کا پاکسا ہے انہوں نے بڑے واضح طور پر احماض آپ چاری کرتے ہوئے یہ اس ٹیل کا فیسمہ محفوظ کر لیا ہے کہ کل اس کو بقاعدہ طور پر پاکسا آئیے طور سے اس کو سنایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ الیکشن جو ہیں یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا یہ بھی ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ کی جو پروینچل گورنمنٹ ہے جس میں آپ ہوں گے پی اور پنجاب چاپا ہے یہ ری سٹور ہو جاتی ہیں یا پھر اس کو تبارہ جو نائنٹی ڈیز کا ایک سپیشل جو آیا تھا پہلے بھی آیا تھا وہ اس کو میٹین کر جاتا ہے اس کے حوالے سے ابھی معاملات کیونکہ اندر ٹرائل پورٹ ہیں اور جب ٹرائل پورٹ میں بہت چاری ہوتا ہے اس کے اپنا ایک ساتھ بتایا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور بلکہ وہ آئینی اور ایک قانون کے تحضہ ہے آپ اس کو نہیں بات نہیں کہا جسے اس کو اس کا بات جو اس کی اپنی جو اس کی اپنی اکریومت ہے اس کو میں دیکھتے ہوئے میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا تو میں آئین کو جو پاکسن کا آئیکل کہتا ہے اس کو مطابق جو جوسی پوڈنس ہے ہماری اور جو ہماری جوسی کیشن ہے اور جو آئین ہے اس کو اگر آپ پمال نہیں کرتے اس کو تخدس کو اس کو بالا دستی رکھتے آئین کی تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں بڑے فواضح طور پر کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جو جل نائٹی دیز کے پر ہی رہا ہے اور جو پہلے ڈیڑھ دے چکے ہیں ابھی آپ کے جسٹس منیب صاحب ہیں اس کے اجازہ صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی بڑے بازہ طور پر احقابات کا ان سے پوچھا تھی ہے کہ کل آپ نے بائی کارڈ کیا تھا جس کے حوالے سے جتنی بھی پی ڈی ایم کی پاکسن ڈیموکریٹک جو مومنٹ ہے ان کی جتنی بھی تحادی جماعت ہے جو ہوں حکوم کی تحادی جماعت ہے ان کو یہ بڑے بازہ طور پر بنا سکتے ہیں کہ آپ اگر کی سیلیکشن کو آپ نے بائی کارڈ کرنا ہے یا آپ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے پلیٹ نہیں کرتے یا آپ کو کراس ملچن یا آپ کو کراس ملچن اس کیس میں نہیں چلتے ہماری معاملت نہیں کرتے ہماری تامن نہیں کرتے تو آپ ہمارے بینچ سے اور آپ کے وقلا جو ہیں وہ لیدہ ہو جہاں سیپریٹ ہو جہاں پہ کوئی جواز نہیں کرتا تو اس میں بڑے بازہ طور پر بڑی بگلل اور بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا لیکن جو جواب آیا وہ بڑا اکران کتا کیونکہ ایک دورا دن گیا سوشل میڈیا پہ ایک بیٹر پہ اور ہر جگہ پہ فیس بک پہ یہ ہی چلتا رہا کہ بلکہ آپ کو براڈ کاس جتنے بھی چینل وہاں پہ بھی یہی ٹکر اور بپر چلتے رہے کہ وہ گمتی تاہہ جو ہے وہ بائی کارٹ کر رہے ہیں سپریم کوئٹ کا وہ تو کہتے ہیں تین رکری بینچ کو ہم بلکل نہیں ماتے سپریم کوئٹ لیکن بعد میں انہوں نے لکھا کہ بلکل ایسا نہیں ہے جو ان کے اٹارنی جنرل ہے پاکستان انہوں نے بولا کہ ہم حکومتیں کبھی بھی خلاف نہیں اپنی سپریم کوئٹ سے خلاف نہیں جاتی بلکہ وہ اتحاد کے ساتھ رہتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بلکل ایسی بلکل نہیں انہوں نے بلکل اجاد رہ سمیں کہ آپ جسٹس صاحب نے اس کو ریٹر لکھنے کے انہوں نے تحریر ہی لکھ کے دے دیا کہ ہم بلکل بھی بائی کارٹ نہیں کر رہے ہیں اور پھر بقائی دور بہت زیادہ دور سے وہ ایس چلا اس کی سماعت ہوئی اور آج آپ کو پتہ ہے تین اپریل جو تھرڈ اپریل ٹوزرزن ٹوٹی تری ہے اور اس میں اس کو فیصلے کو اوپر آپ لیا صاحب نے حفوظ کر رہا اور یہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے شروع سے جو جو سپیچول آیا تھا اس کا الیکشن کا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کچھ دن وہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ بندہ آپ دیال صاحب جسی جسم کا مقصر ہے ان کی جارات ہیں ان کی یہ سارا پپان کرتے ہیں کہ اداروں کو یہ الیکشن ہوگا یہ اس میں تو دو رائے ہیں اور وہ ابھی جو سیٹسٹیشن ہوتی ہے عدالت کی وہ بھی اس کو پروائیڈ نہیں کرسکے آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اور اداروں کے ساتھ حکومت کا جتنا بھی پینل تابقی ہوگا وہ بھی اس کیس کو اور آپ پر طریقے سے کنٹیس نہیں کرسکے ہاں عربان قادر صاحب نے ٹائم گین کیا ہے ٹائم لیڈ بھی کیا ہے اور لیکن باوجود اس کے ٹائم لینے کے وہ تین چار پر چار پیر پینچ یہ جو پینچ کے اوپر فاظت تو ہوتی نہیں ہے لیکن جو مطلقہ کیس تھا جو صحاب تھی جو الیکشن کا سکرہ تھی اس کے اوپر فاظ نہیں گئی اور لاس میں میں آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ جب یہ جو پروینشیو گورنمنٹ ڈزال کی گئی تھی تو اس وقت خان نے جو عمران شیرنر تحریک احساب عمران خان انہوں نے تمام مخلاف اور تمام حوضہ جیر جو جانشوارہ ان کو بلا کر پوچھا تھا اگر یہ میں سمبلی جو پروینچل سمبائی سمبلی ان کو بزار کرتا ہوں تو اس کے بعد ہی اس کا کیا حالاتوں کے کیسے سنگل تازد ہو گئے کیا کوئی ایسا آئین یا کوئی ایسی کوئی آئین کی کتاب یا کوئی ایسا شکل یا کوئی ایسی سیکشن آرٹیکل کوئی موجود ہے کہ اگر نائٹی ڈیز کے اوپر وہ الیکشن نہیں کرواتے تو کیا کوئی گورنمنٹ یا کوئی اور ادارہ اس کے اوپر اثر کو انفلوئنس رکھتا ہے تو سب نے بڑی باہمی رضا بنی اور یک جانوں یک زباں یہی بولا تھا کہ یہ ایسی بات ہی نہیں یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ اس کو کروانے پڑیں گے اور الیکشن سے ایک دن اوپر جانا آرٹیکل سکس کے مرمان پر آتا ہے وہ نغہ ہے وہ آپ کوئی ادارہ جو ہے وہ بقاوت کے زمرے میں آئے گا اگر وہ الیکشن نہیں کرواتا تو یہ اگر کوئی الیکشن میں ڈلے اگر ہے تو یہ ڈلے صرف اور صرف ملکی صالحیت کے لیے ملکی واشی اور اپر جنسی کو حفظ کر اگر ایسا کوئی حفظ آتا ہے جبکہ اب یہ تک وہ مفروضوں پہ وہ پریڈکشن پہ وہ ایکسکلوز پہ وہ اس پہ وہ دلائل جو ہیں وہ اس کو عدالت نے نیا سمتوں کے ایکسپس کیا اور آپ کا جو نیا سپیچل ہے وہ بس کھوڑے گھٹو تک چاہتے گھٹو تک وہ آپ کو پاس ہوگا بلکہ سکین پہ ہوگا آپ سب کے سامنے ہوگا اور یہ ویومر ریٹس کے ہیں اور آپ نے آئے جو ہے یہ کسی بھی یہ عوام کا جو جو پھولک ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ اپنی ارادتان جو ہے وہ اپنا بوٹ جو ہے وہ کاس کار سکتے ہیں اور وہ کاس کر کے جو نیکٹیو آپ کی پارڈی ہوتی ہے ان کو وہ آپ نے کبھی بھی کام ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتے تو یہ الیکٹیو پارڈی جو ہوتی ہے وہ ہی جو سلیکٹیو ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوگی تو اگر آپ ڈیموکریٹک لی اگر آپ نظام کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہ الیکٹر میں جو بوٹ ہیں اس کو عزت دینی پڑے گی اور بوٹ کو عزت اسی وقت ہوگی جب آپ نے نائٹی ڈیلز کا جو سپیشل ہوتا ہے جو کانون ہے آئین ہے اس کے اندر جو کی اٹک سیٹ اپ ہوتا ہے انڈر ٹیکر لے کے آتا ہے وہ کسی کی زمانے سے کسی کی بھی ہاتھ دیکھتا ہے اس کو الیکشن کروانا اس کا مقصد ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ مہم سمجھتا ہے کہ ابھی پاس یہ آنے والا ہے چند گٹو میں یہ ہی آئے گا کہ یہ پوری طور پر جو سیکٹری ہیں اور منسٹر ہیلتھ فرانس ہیں اور منسٹر ڈیفنس دو منسٹری جس میں منسٹر فرانس اور منسٹر ہیلتھ فرانس اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹری ہیں سیکٹری فناس اور سیکٹری آپ کے ڈیفنس وہ اپنی اپنی رائے اور اپنی جو پریشانیاں اور اپنی جو باطنیں ہیں وہ ریٹن پیش کر دیں گی ابھی سمات مطلب اگر آپ کو فیصلہ آ رہے گا اور فیصلہ سرک دے ہی ہے کہ آپ کے لیکشن آنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو سریام دار میں بہنچ بہنچ بھی ہیں دف صاحب ایک بات ہی ہے کہ ابھی جو دو جو دو جی پر اور برنس جی پہ جتوں پہ جو رباؤ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آکے بھی ہیں وہ بھی بچار ہیں ہیں قانون کو بارہ دستی جو ہے ارنوں سے ضروری ہے اس پہ implement کروانا یہ جس کا کام ہے لیکن یہ ہو بہت بھی بھی بینچ بھی بنے ہیں دیکھن بھول اس کا پرابر جو ہے نا وہ سامنے سویشن یہ کیا بات ہے ہمیں بیلکو جی یہ آپ کی پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں جو پروینشل گورنمنٹ اصحال کی کہ اس وقت جو بینچ نے آپ کا ایک موٹو لیا تھا اور اس وقت آپ کا وہ نائن جو جسٹس نے وہ سپریم فورٹ کے بھی ان کے تاب وہ ایک بینچ اس کو تشکیر دیا گیا بعد از اس میں بھی بھی پرابلم اور پھر وہ ڈیزال ہوتے ہوتے ہیں پریش اور کوئی اخلاقی طور پہ کوئی میں کر سکتا ہوں کہ سافتی طور پہ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سافتی طور پہ اور کوئی فلڈ پارٹی جو ہے وہ بھی ان کو دبا رہی تھی اور دبانے کے ساتھ ساتھ ان کے گریلو اور ڈمیسٹک لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے وہ پرشان ہو چکی تھی اور اپنی جو ڈپریشن کو گریدی آتا رکھنے ہوئے انہوں میں نے اپنے بنچ سے ریفیوزر جو ہے وہ دے گیا اور اس کے بعد نو سے چھے اور یہ ہوتا تھا ساتھ ساتھ سے پھانچ پھانچ سے پھر آج چار اور چار سے پھر نہ تین اور پر میں کہا جاتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے سینئر ہیں سید حضر شاہ صاحب ہوں ساتھ میں میں ڈسکنس کر رہا تھا گارے میں تو میں کہہ رہا تھا وہ بھی مجھے جا پر روزے کا بکت ہے تو وہ کہہ رہی تو چار کا بنچ کو نہیں نا چار کا کیا دو تل سے دو تل میرے بھی ختم ہوتے گا تو یہ ہی بات ہے تو ہم نے پہلے یہ ڈسائیڈ کا لیا تھا کہ یہ چار چار والا نہیں یہ تین والا ہی تو تین والا ہی وہ ہی آپ وہ بنچ سے آ رہا ہے اور بنچ کا آپ نے چاہے وہ باگتے جائیں چاہے وہ چھوڑتے جائیں لیکن جو جو اس کی اٹارکی کی جو اس کو پاور ہے ہے اس کی اپنی لیمرز ہیں اور آئین ہے آرٹیکل ہے اس کے بالا دستی اگر آئین کے کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف شیف جیسس اپاکسن ہے ان کی خیارات میں اس کے جیسٹکیشن میں اس کے معاملات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ وہ چاہے ایک ڈبل بینچر ڈی بی بنواتے ہیں چاہے وہ تین لوگوں کا بنواتے ہیں تین جج پہتے ہیں چاہے وہ دس پہتے ہیں چاہے وہ فل پہتے ہیں لیکن فائنل جو بات ہے وہ چیز دو سزا پاکسن عمرت آپ نے حل سابق ہے اور عمرت آپ اندیاز آپ نے دیفنس سیکٹری اور دیفنس آپ کے سیکٹری جو اپنانس ہیں ان کے ساتھ وہ ان کو بولا کریٹر لے دیں محسنہ محبوب ہو چکے اور چند منٹوں میں آپ کے سامنے ہوگا اور یہ ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ سیٹسوائیڈ جو پاکسن ڈیموکریٹنگ رومنٹ ہے پوری احکومی اکتہاتی جماتے ہیں وہ سیٹسوائیڈ نہیں دے سکتی اور ابھی جو ہے وہ لیکشن آپ پاکسن چاہیے چاہیے اپنی طرحوں میں اکٹے کریں اور رہوٹ دیں تو یہ حتم ہو جگا ہے اس بھی حتم ہو جگا ہے اور آپ کے میرے ایالے سوالات کی حتم ہو جگا ہے اور میرے ناظرین کو باتیں جو ہے وہ سننی چاہیے اور وقت کا لیان کرنے کی بجائے ہمیں نیٹس پڑھنا چاہیے پاکستان زندہ بات آپ کے ساتھ میں بزید جاری رکھیں یہ بھی ایڈی ٹی وی سے علی انجل مرزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی